بہت سارے کارنامے ہیں جو آپ نے سماعت فرمائے ہیں آپ کا کردار ایسا ہے کہ اس پر گفتگو جتنی کریں اتنی کم ہے فروع عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے مطابق اللہ نے قرآن کریم عطا رہا ہے یہ آپ فضائل اور مناقب سماعت فرما چکے ہیں میں چند ایک باتیں ارز کر رہا ہوں جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے محرم کے حوالہ سے یزین نشین فرما لیں کہ محرم الحرام نو اور دس یا دس اور گیارہ یہ روزہ رکھنا ہے یہ روزہ واجب بھی نہیں یہ روزہ سنت معقدہ بھی نہیں کہ رکھنا بہت ضروری ہو لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور فضیلت حدیث میں موجود ہے اس لیے ہمیں روزہ رکھنے کا احتمام کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی بندہ روزہ نہ رکھے تو قطعن اس کے اوپر اعتراض نہیں کرنا یہ بات ذہن نشین فرمالیں ہمارے ہم بحمد اللہ تعالی مرکز اہل سنت اور جماعت میں بوسط اور حمد کی حد تک اساندہ کرام احتمام فرماتے ہیں خود بھی روزہ رکھیں اور طلبہ کرام بھی روزہ رکھیں میں آپ ذرا سے گزارش کروں گا جہاں تک میری آواز پہنچے نو اور دس یا دس اور گیارہ محرم آپ روزہ رکھیں